چیزیں آج رکھنا چاہتا ہوں ایک بجٹ بجٹ کا آپ کے اوپر کیا اثرات ہوں گے بڑا مختصر کیونکہ زیادہ تفصیل میں تو ہمارے آہ شوکت ترین جو ہمارے آہ فرنس کو ہینڈل کرتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے لیکن میں آپ کو صرف ایک بجٹ میں جو آپ اس ملک کے اوپر آگے کیا اثر ہوگا اور دوسرا جو سب سے خطرناک چیز ہوئی ہے اس ملک کے ساتھ اس کے پر بات کروں گا جو انہوں نے نیب کی ایمنمنٹس کے نام پہ ہمارے پاکستان کو ادھر یہ لے گئے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ یہ ایک جو کہتے ہیں نا فیل سٹیٹ ایک ملک جو تباہی کی طرف انہوں نے دھکیل دیا ہے وہ میں صرف دو چیزوں کے پر آج بات کروں گا پہلی چیز یہ تو اب واضح ہو جانا چاہیے ساری قوم کو کہ ان کی کوئی تیاری نہیں تھی ملک کی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے ان کی کوئی تیاری نہیں تھی کہ یہ کسی طرح قیمتیں نیچے لے کے آئیں یعنی جو ہمارا شور مچا ہوا تھا کہ جی مہنگائی ہو گئی بہت بڑی مہنگائی ہو گئی اور یہ مہنگائی مارچ ہو گئی اور آکے مہنگائی کم کریں گے تو اب تو یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ نہ ان کے ذہن میں مہنگائی تھی اور نہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اس کی معیشت کیسے ٹھیک کرنی ہے ان کے صرف ذہن پہ ایک چیز سوار تھی کہ کیسے جو انہوں نے اتنی میند سے دوسری باری پہلے آن این آر او جنرل مشرف دے چکا تھا ماف کر چکا تھا سارے جو انہوں نے چوری کی تھی اپنے آہ نوے کی دہائی میں جب دو دو دفعہ ان کی حکومتیں کرپشن پہ گئی تھی تو وہ تو ماف ہو گئی تھی انہوں نے کیسے جو پچھلے دس سال میں انہوں نے ملک کو مکروز کیا اور خود اور وہ پتی بن گئے اور ان کے باہر پیسہ بینکوں کے اندر اور محلات پہ تو وہ کیسے ماف کروانا تھا تو ساری ان کی کوشش وہ تھی تو لہٰذا اس کے پر میں بعد میں آوں گا لیکن پہلے میں صرف آپ کو کہہ دوں کہ پہلے تو کبھی پاکستان کی تاریخ پہ ہم نے نہیں سنا پروویجنل بجٹ یہ کبھی ہم نے نہیں سنا کہ یہ کوئی آرزی بجٹ آ رہا ہے تو اس کا مطلق میں تیاری نہیں تھی اور آرزی بجٹ یہ لے کے آئے تھے صرف خانہ پوری کرنے کے لیے اس کے بعد انہوں نے اس سے پہلے انہوں نے قیمتیں بڑھا چکے تھے آپ کو پتہ تیل کی قیمت ڈیزل اور پیٹرل کی قیمت اور بجلی کی قیمت اسوانوں پر چلی گئی تھی جس سے باقی ساری اور قیمتیں اوپر چلی گئی تھی تو اب اس کے بعد یہ ایک اور بجٹ لے کے آئے ہیں اب اس بجٹ میں میں صرف آپ کو موٹی بات کرتا ہوں سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے سب سے پہلے جو عام آدمی ہے اس کا تو معاشی قتل کر دی ہے جس جس جتنی انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں پٹرول کی اور ڈیزل کی اور بجلی کی یہ اب یہ رکیں گے نہیں پہلے تو اتنی کبھی قیمتیں بڑھیں نہیں ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک پیٹرولیم لیوی لے کے آئے ہیں جو پچاس روپے پر لیڈر ہے یہ اب انہوں نے مزید اس کے یہ قیمت اور بڑھانی ہے تو یہ اب یہ رکنی نہیں ہے یہ ابھی جب قیمتیں بڑھیں گی تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ عام آدمی جو جس کے مشکل سے آج کل کی انٹرنیشنل مہنگ آئی ہے یہ سب مانتے ہیں کرونا کی وجہ سے ایک انٹرنیشنل آرمی مہنگ آئی ہے تو ایک تو پہلے وہ مشکل میں تھے اب انہوں نے جو مزید اور ان کو پر بوجھ ڈالا ہے پہلے تو اور بوجھ پڑا ہے اور اب مزید اور بوجھ پڑے گا دوسرا انہوں نے جو کارپرٹ ٹیکس لگایا ہے جو انہوں نے سوپر ٹیکس لگایا ہے اب یہ سوپر ٹیکس کی وجہ سے ہمارا جو اس وقت جو کارپرٹ کا ٹیکس ہے وہ چلا جائے گا تھرٹی نائن پرسنٹ پہ ان چالیس فیصد جبکہ ہندوستان اور بنگلہ دیش جو یاد رکھیں مقابلہ کرتے ہیں ہم چیزیں جو بیشتی ہیں دنیا میں ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں جو جن سے ہم مقابلہ کرتے ہیں وہ ہندوستان اور بنگلہ دیش ہیں ان کے پچیس فیصد ہیں اب اس کا مطلب کہ ہماری چیزیں جب آپ یہ ٹیکس لگائیں گے تو ہماری چیزیں مہنگی ہو جائیں گے اوپر سے بجری پیسے مہنگی ہو گئی گیس پنتالیس فیصد بیسے مہنگی ہو گئی اور جو ڈیزل اور پٹرول کیونکہ ڈیزل اس لیے کیونکہ لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے انڈسٹری کو چلانی پڑتی ہے جنریٹرز پہ تو وہ سارا جو اب ان کا جو کاسٹ ہوگا جو چیزیں بنانے کی منیفیکچر کرنے وہ مہنگی ہو جائیں گی اس کا اثر آئے گا بیروزگاری کے اوپر کیونکہ سب سے زیادہ جو 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 روزگار دیتی ہے وہ انڈسٹری دیتی ہے تو انڈسٹری کے اوپر جب ٹیکس لگے گا کمپیٹ نہیں کرے گی اور ابھی کئی انڈسٹریز میں بیروزگار کرنا شروع کر دیا لوگوں کو تو یہ مزید آگے اور بڑے گا یہ جو انہوں نے سوپر ٹیکس لگایا ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے سٹاک مارکٹ کے اوپر اس کا جو اثر گیا ہے جو بزنس کمیونٹی پہ گیا ہے اور اس کے علاوہ جو گیا ہے آہ آہ روپے کے اوپر روپے پہلے تھوڑا سا سن کے کہ جی باہر سے امداد آ رہی ہے تو اس سے تھوڑا روپے جو 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 مضبوط ہوا تو وہ پھر ٹیکس چلا گیا ہے تو اور تیسری چیز جو ہمارا زراد کے اوپر ملک سارا جو ہمارا ملک تو ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا کہ زراد جب اوپر جاتی ہے تو سارے ساٹھ فیصد پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے تو اب انہوں نے جو ڈیزل کے اوپر جو ڈیزل بہنگا ہوا اور جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا سب سے بڑا اثر ہمارے کسانوں پر پڑھنے والے اور وہ اس کی ہے پاکستان کی پیداوات آنکہ اوپر تو ایک طرف سیلریڈ کلاس جس سیلریڈ کلاس کو انہوں نے پہلے چھوٹ دی تھی جو ایک لاکھ روپے مہینہ سے زیادہ تنخواہ تھی ان کو پہلے چھوٹ دی اور ایک لاکھ سے کم یعنی پچاس زار روپے کا آپ نیچے سلاب لیا یعنی ایک لاکھ سے پچاس زار روپے آگئے ہیں پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ایک لاکھ چھوٹ ملے گی پچاس زار روپے مہینے پہ بھی ٹیکس آگیا ہے لاکھ روپے مہینے سے جو زیادہ ہے ان کا ٹیکس دبل کر دی ہے تو پہلی جو تلخواہ دار طب کا مشکل میں تھا اس کے پر مزید اور ٹیکس بڑھا دی ہے اور اس سے کیا ہوگا اس سے لوگ مجبور ہوں گے ٹیکس کی چوری پہ جو ہم نے اتنی مشکلوں سے پاکستان میں بڑی دیر کے بعد ریکارڈ ٹیکس کٹھا کیا تھا اور ریکارڈ ٹیکس کٹھا کا مطلب یہ کہ کبھی پاکستان سوچ نہیں سکتا تھا ہمیں تعلی دیے جاتے تھے کہ چھے ہزار ارب روپے آپ ٹیکس کیسے کٹھا کریں گے اس سے زیادہ ہم نے کیا اور ہمارا میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کہ جو ہم قدم اٹھا رہے تھے ہم آٹھ ہزار ارب اور اس سے بھی آگے جانا تھا اس سے اگلے سال وہ کیسے ہم وہ جو موجودہ لوگ ہیں انہی کو پربوز نہیں دارنا چاہتے تھے ہم ٹیکس پیس بڑھانا چاہتے تھے اور اس کا طریقہ کیا تھا کہ ہم نے بڑی مشکلوں سے نادرہ کے ساتھ ملکے آئیڈنٹیفائی کیا کہ چار کروڑ تیس لاکھ گھرانے تھے چار کروڑ تیس لاکھ جو ٹیکس نہیں دیتے تھے ان کو ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ ایک نیا طریقہ ہے جس سے آپ ان کو ان کی رین سینک ایسا ہے ان کے پاس گاڑی ہے گھر کدھر ہے یہ ساری چیزوں دیکھ کے ان کی ٹیول کتنی ہے وہ فیڈ کر کے کمپیوٹر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہم نے سب پتا چل گیا تھا کہ کون کتنا ٹیکس دے سکتا ہے اور ایپریل سے یعنی ایپریل سے جب ہماری گورنمنٹ گئی ہے ہم نے پورا پلان بنایا ہو تھا کہ ان کو ہم نے کیسے ٹیکس نیٹ پر لے کے آنا ہے اس کا مطلب ہمارا ٹیکس نیٹ بڑھ جانا تھا اور بجائے انہی لوگوں کے اوپر زیادہ ٹیکس ڈالتے بلکہ اگر ہم کم ہی ٹیکس کرتے تو کیونکہ وہ نیٹ بڑھ جانا تھا ہمیں ہماری ٹیکس کی آمدی جو میں سمجھتا ہوں کہ آٹھ ہزار سے پھر ہم نے اوپر جانا تھا پھر ہم نے ایک ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور یہ سارا ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمارا پلان تھا ہم نے جو ٹریک ان ٹریس سسٹم ہے یہ جو بڑی بڑی ہم نے دیکھا کہ شگر انڈسٹری کے اندر جب تفتیش کی تو جو شگر انڈسٹری کے اندر کئی میلز ستر فیصد صرف ڈیکلیئر کرتے تھے اپنی سیلز ٹیکس کے لیے کہ کتنی انہوں نے چینی مرائی ہے باقی تیس فیصد وہ آف بکس بیشتے تھے یعنی اس کو پر سیلز ٹیکس نہیں دیتے تھے ہم ٹریک ان ٹریس سسٹم لے کے آئے کہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ اس کے ذریعے ہر بوری کے اوپر وہ لگتا ہے تو بیٹھے بیٹھے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ کتنا انہوں نے پروڈیوز کی اور کتنا وہ بیچ رہے ہیں یعنی یہ جو چوری ہے سیلز ٹیکس کی اس کو ختم کرنے کے لیے سسٹم لے کے آئے تھے بیس انڈسٹریز کو ہم نے چنا تھا تین پہ ہم شروع کر دیئے ٹریک ان ٹریس سسٹم اور ہمارا پلان تھا کہ بیس ساکہ پہنچیں گے تو ہم نے جو اپنے ٹیکس تھا اس طرح بڑھانا تھا ٹیکس کی چوری کام کر کے پھر جو لیٹرل سیکٹر دکانیں جو ہیں اس وقت جو دکانوں کا جو جو ٹوٹل دکانوں کی جو جو پیسہ دکانوں سے بنتا ہے یعنی جو ان کا جو ٹوٹل ٹرل ہو رہا ہے وہ بیس ہزار ارب روپیہ ہے اور جو ٹیکس دیتی ہیں دکانیں وہ صرف اس پر سے چار ہزار ارب دیتی ہیں تو ہم ٹیکنولوجی کا استعمال کر کے باقی دکانوں کو بھی ٹیکس نیٹ ٹیکس نام بڑھائیں ہم ٹیکس بیس بڑھائیں اور اس سے ہم پیسہ کٹھا کرے اور انشاءاللہ اس پہ ہم تاگٹ پہ جا رہے تھے اللہ کے فضل سے جس طرح ہماری ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی اور کیونکہ ہم نے بوجھنی ڈالا اپنی انڈسٹری کے اوپر ریکارڈ پرفارمنس تھی ہماری انڈسٹری کی ہماری ریکارڈ ایکسپورٹس تھی ٹیکسٹائل نے ریکارڈ ایکسپورٹس کی ٹیکسٹائل سیکٹر جو بند ہو رہا تھا جب ہماری گورنمنٹ آئی ہے اور پوچھ سکتے ہیں فیصلہ باد میں وہ ٹیکسٹائل میں مزدور نہیں ملتے تھے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے اور اس لیے وہ آگے جا رہی تھی تو انہوں نے جو آپ سٹیپس لگائے ہیں یہ جو ہماری سارے اور زراد میں بات کر رہا ہوں کہ ریکارڈ پروڈکشن تھی سارے چار چار اشاریہ چار فیصد پہ ہماری آہ زراد بڑھ رہی تھی اور یہ ساری چیزیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ پاکستان کی ایکنومک سروے کے اندر تھی جو ہماری ایکنومک سروے کی یہ ریزالٹس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ یہ گورنمنٹ نے دی ہے ہم نے نہیں دی اس گورنمنٹ نے جو ایکنومک سروے ہے اس کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے سرویس سیکٹر بڑھ رہا تھا انڈسٹری بڑھ رہی تھی زراد بڑھ رہا تھا آئی ٹی سپورٹس بڑھ رہی تھی جو فیوچر ایپ پاکستان کا ٹیکنالوجی کی آئی ٹی کا جو ہم نے بڑے انسینٹرز دیئے تھے تو ادھر سے انہوں نے آ کے جب سے یہ آئے پہلے تو پھر سے میں کہتا ہوں تیاری نہیں تھی مارکٹ کو پتا چل گیا ان کی تیاری نہیں ہے روپے تیزی سے گرنا شروع ہو گیا ایک سو اٹھتر روپےہ ڈالر تھا جب انہوں نے نو کانفیڈنس پوشن کی ہے اس کے بعد وہ گر کے آج دو سو دس دو سو بارہ کے قریب ہے اور اس کی ابھی اثرات آنے ہیں میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب روپےہ گرتا ہے تو اور جتی چیزیں باہر سے لیتی ہیں وہ اور بہنگے ہو جاتی ہیں